بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا یہ لیکچر ہے پرنسپلز آف آکاؤنٹنگ آئیکام پارٹ ون چیپٹر نمبر ایٹ ہے کیش بک اینڈ بینک کی ریکنسیلیشن کا یہ چیپٹر ہے اور اس کا کوئیشن نمبر فائی ہم کر رہے ہیں کوئیشن دیکھ لیں کہ فروم دا فالنگ پارٹیکولرز پریپیر اے ٹرپل کولم کیش بک تین کولم ہوں گے ایک کیش کا ہوگا فسٹ والا سیکنڈ والا بینک کا اور تھرڈ والا ڈسکاؤنٹ کا اسے دیکھ لیتے ہیں ون بائی ون ہم اسے ٹرانزیکشن کو پڑھ لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کی انٹریز بھی کرتے جاتے ہیں فرس ٹرانزیکشن اسی دیکھ لیں کہ فرس دیسمبر 2015 کیش ان ہینڈ روپیز ففٹین ہنڈر اینڈ ایٹ بینک روپیز سیمنٹی تھاؤزن آپ یہ بیلنس لے لیں گے ریشیٹس والی سائٹ پہ کیونکہ اوپننگ بیلنس آپ کا آرہا ہے براڈ ڈاؤن لکھ کے اوپننگ بیلنس بھی میں بریکٹ میں لے دیتا ہوں یہ اوپننگ بیلنس ہوتا ہے اور جو بوٹم پہ آتا ہے لیکٹ سائٹ پہ پیمٹ والی سائٹ پہ یہ کلوزنگ ہوتا ہے جو نیکسٹ لے میں اوپننگ بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو کیش میں آرہا ہے یہ ففٹین ہنڈر اور بینک کا بیلنس آپ کا آرہا ہے سیونٹی تھاؤزن یہ یہاں پہ آپ نے منشن کر دیا اس کے بعد سیکنڈ ٹرانزیکشن ہے کافی امپورٹن ٹرانزیکشن ہے اسے دیکھ لیں سیکنڈ دسمبر ففٹین کیا ہے رسیوڈ فروم رمیز روپیز نائن تھاؤزن نائن ہنڈر ڈسکاؤنٹ آلاؤڈ روپیز ون ہنڈر بہت ہی اہم ہے اسے میں ایک کلر دے دیتا ہوں ٹھیک ہے اچھا اس کا اسے دیکھ لیں کہ اس کی ٹرانزیکشن جو ہے اگر آپ کرتے ہیں تو کس طرح سے کرتے ہیں کہ رمیز کو آپ دیکھیں رسیوڈ فروم رمیز رمیز سے پیمنٹ رسیوڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کا کیس ڈیبیٹ ہوگا ٹھیک ہے کتنی امانڈ کے ساتھ ہوگا نو ہزار نو سو کے ساتھ ٹھیک ہے یہاں پہ میں پلس کر دیتا ہوں یعنی کہ سیکنڈ انٹری جو ہے وہ بھی ڈیبیٹ ہوگی ڈسکاؤنٹ الاؤ جب کرتے ہیں وہ کمپنی کے لئے ایکسپینس ہوتا ہے اور ایکسپینس جب بھی انکریز ہوتا ہے تو اسے ڈیبیٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے ایکسپینس جب بھی انکریز ہوتا ہے اسے ڈیبیٹ کیا جاتا ہے تو یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں دسکاؤن آلاوڈ ٹھیک ہے یہ آپ کریں گے ون ہنڈر سے ٹھیک ہے ان دونوں اکاؤنٹس کو آپ ون بئی ون ڈیویٹ کر کے کریڈٹ کسے کریں گے رمیز کی اکاؤنٹ کو ٹھیک ہے کیونکہ رمیز سے پیمنٹ آ چکی ہے تو رمیز کا اکاؤنٹ آپ فل اماؤنٹ کے ساتھ اسے کر دیں گے فل اماؤنٹ مینز کہ ان دونوں کو ایڈ کر کے نو ہزار نو سو پلس یہ جو ون ہنڈر ہے یہ دس ہزار بن جائے گا تو دس ہزار سے اس کا اکاؤنٹ آپ کریڈٹ کریں گے یہ اینٹری ہے ٹھیک ہے اس میں دیکھیں کیس بھی ڈیویٹ ہو رہا ہے اور ڈسکاؤنٹ آلاوڈ بھی ڈیویٹ ٹھیک ہے تو یہاں بھی آپ نے ریسیٹس والی سائٹ پہ لکھنا ہے ڈسکاؤنٹ پیڈ ہے اسے میں ڈسکاؤنٹ جو ہے کیونکہ الاؤڈ کا جو ہے ورڈ یوز ہوتا ہے میں بھی یہاں پہ الاؤڈ ہی کر دیتا ہوں ڈسکاؤنٹ الاؤڈ ٹھیک ہے اب یہ ہے انٹری سیکنڈ دسمبر ففٹین کی تو یہاں پہ کر لیتے ہیں رمیز سے کیش ہے رمیز یہاں پہ دیکھیں کیش کتنا آ رہا ہے نوہزار نو سو اور بینک کچھ بھی نہیں ہے بینک میں پیمٹ نہیں ہے یہ ڈسکاؤنٹ جو دے رہے ہیں آپ ٹھیک ہے ڈسکاؤنٹ کا ہے ڈسکاؤنٹ جب بھی دیا جاتا ہے تو ڈسکاؤنٹ کو ڈیویٹ کیا جاتا ہے کیونکہ ایز ایکسپینس ایکسپینس جب بھی انکریز ہوتے ہیں انہیں ڈیویٹ کیا جاتا ہے تو یہ اس سیڈ پہ آئے گا کیش بک میں ٹھیک ہے یہاں پہ اب تھرڈ ٹرانزیکشن دیکھ لیں کہ ڈیپوزٹ انٹو دا بینک روپیز فائیو ہنڈر یہاں پہ کیش ڈیپوزٹ ہو رہا ہے تو اسے بینک آپ کا انکریز ہوگا اور کیش ڈیپوزٹ ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھ لیں کیش ڈیپوزٹ انٹو بینک تو کیش یہاں پہ پیمٹ والی سائٹ پہ آپ کر دیں فائیو تھاؤزن اور سیم جو ہے ریسیٹس والی سائٹ پہ بینک کا بیلنس انکریز کریں گے آپ فائیو تھاؤزن سے ٹھیک ہے ریسیٹس والی سائٹ پہ آپ بینک انکریز کر دیں گے یہ ہو گیا اس کے بعد ہے چار دسمبر کی ٹرانزیکشن ہے کہ پرچیز گوڈز فار روپیز ٹوانٹی فائیو تھاؤزن اینڈ پیڈ بائی چیک جب گوڈز پرچیز کرتے ہیں اور چیک اس کے گینسٹ آپ چیک دے رہے ہیں تو آپ کا بیلنس کیا ہوگا بینک کا جو بیلنس ہے وہ کم ہو جائے گا چیک پے کر رہے ہیں تو یہاں پہ ڈیٹ جو ہے لکھ رہی ہیں یہاں پہ لینے گوڈز پرچیز بائی چیک پہ لکھ سکتے ہیں لیکن ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ آپ بینک کو کم کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے چیک سے پیمنٹ کی ہے ٹونٹی فائی تھاؤزن بینک والے کولم میں پیمنٹ والی سائٹ پہ آپ نے لکھتی ہے یہاں پہ دیکھیں کہ پانچ دیسمبر کی ٹرانزیکشن ہے کہ سوڑ گوڈز ٹو آمیر آن کریڈٹ روپیز سیون تھاؤزن ٹھیک ہے اب واضح کر دی ہے اس میں کہ کریڈٹ پہ ہے سیل سیل جب کریڈٹ پہ ہوتی ہے تو اس کی کیش بک میں آپ ایسا انٹری کیوں کریں گے ٹھیک ہے اگر تو کیش پہ ہے کیش مل رہا ہے آپ کو تو پھر تو ہے یہاں پہ لکھ بھی دیا میں نے نون نیڈ ٹو اینتر کریڈٹ سیلز ان کیش بک ٹھیک ہے اس کی انٹری آپ نہیں کریں گے ویسے اس کی انٹری کیش بک میں نہیں کریں گے ادر وائز اکاؤنٹنگ میں تو اس کی انٹری ہو نہیں ہے ٹھیک ہے جس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ سیل آپ کی کریڈٹ ہوتی ہے اور کسٹومر کو آپ ڈیویڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جب کریڈٹ پہ سیل کرتے ہیں لیکن کیش بک میں اس کی انٹری نہیں ہوگی کیونکہ اب ہم کیش بک بنا رہے ہیں تو یہاں پہ لکھتی ہے میں نے کہ کریڈٹ سیلز کی کیش بک میں انٹری نہیں ہوگی ادر وائز آپ اس کی انٹری کریں گے سات دسمبر پندرہ کو جی ریسیوڈ کیش فروم آمیر فار روپیس سیون تھاؤزن اچھا یہاں پہ میں ایک چیز بتا دوں کہ کچھ بکس میں یہاں پہ ریسیوڈ اے چیک بھی آ رہا ہے جیسے یہ آ رہا ہے ریسیوڈ کیش اس کی جگہ پہ ریسیوڈ اے چیک آ رہا ہے جو مس پرنٹنگ کی وجہ سے یہ ہو جاتا ہے اگر اس طرح سے آ رہا ہے تو بک میں آپ اسے ٹھیک کرنے لیکن اگر ایکزیم میں کیش آ رہا ہے تو آپ نے اسے کیش کو ہی ٹریٹ کرنا ہے اور اگر چیک آ رہا ہے تو آپ نے بینک والی سائٹ کو بینک کولوم کو انکریز یا ڈگریز کرنا ہوتا ہے آپ نے اس پور ایکچوال چلنا ہے لیکن کیونکہ بک میں اس طرح سے مس پرنٹنگ ہے تو میں نے اسے بتا دی ہے اسے ہم نے ٹھیک کر لیا یہاں پہ تاکہ ہمارا آنسر ٹھیک آئے اگر ایکزیم میں جس طرح سے کوئشن آئے اگر وہ چینج بھی کر دے تو آپ نے اسے پھر اپنی مرضی سے چینج نہیں کرنا جیسا ہو آپ نے ویسا ہی اسے سول کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے ریسیوڈ کیش آمیر سے ساتھ دسمبر یہاں پہ آمیر لکھ رہے ہیں آمیر سے ریسیوڈ کر رہے ہیں کتنا کیش کر رہے ہیں سیونتھ ہاؤزن یہ انٹری ہوگی اس کے بعد آ رہی ہے آٹھ دسمبر کو کے سول گورز فور کیش ٹھیک ہے یہ بھی یہاں پہ آ جائے گی کہ سیلز آن کیش آٹھ ہزار کتنی ہیں جی یہ گورز سولز یہ بھی سیونتھ ہاؤزن ہے تو سیونتھ ہاؤزن یہاں پہ آپ لکھ دیں کہ کیش پہ آپ نے سیل کی ہے تو آپ کے پاس ظہری بات ہے کیش انکریز ہوگا اگر پرچیز کرتے تو ڈکریز ہو جاتا ٹھیک ہے نو دسمبر کی ٹرانزیکشن ہے کہ پیڈ سلیم روپیز ڈسکاؤنٹ ریسیوڈ روپیز ٹو ہنڈرڈ یہ بھی امپورٹنٹ ہے کافی اسے بھی میں کلر دے دیتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں کہ اس کی انٹری ہم کیا کریں گے دیکھیں اوپر دیکھیں کہ ہم نے یہ کیا ہے یہاں پہ ڈسکاؤنٹ آلاو کر رہے تھے یہاں پہ ڈسکاؤنٹ ریسیوڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا سارا اس کی ریورسل ہی ہو جانا ہے انٹری اس کو سمجھیں کہ پیڑ سلیم بائی چیک ٹھیک ہے نائن تھاؤزن ایٹھ ہنڈر اس کا مطلب ہے کہ بینک کم ہوگا آپ کا لیکن سلیم ظاہری بات ہے پتہ ہی چل رہا ہے کہ یہ وینڈر ہے آپ کا آپ سلیم کو ڈیبٹ کریں گے یہاں پہ کتنی امانڈ کے ساتھ کریں گے یہ کریں گے نوہزار آٹسو کے ساتھ نہیں کرنا دس ہزار کے ساتھ کرنا ہے کیونکہ نائن تھاؤزن ایٹھ ہنڈر پلس ڈسکاؤنڈ بھی تو رسیب کر رہے ہے تو اس کے اکاؤنڈ کو آپ نے جو ہے آپ کی لائیویلیٹی تھی ٹین ٹھاؤزن آپ اسے پے کر رہے ہیں تو آپ نے ٹین ٹھاؤزن سے ہی اسے پلس ڈسکاؤنڈ رسیویلی جو ہے ٹھیک ہے ڈسکاؤنڈ رسیویلی جو ہوتا یہ انکم ہوتی ہے کمپنی کے لیے تو انکم جب بھی انکریز ہوتی ہے اسے کریڈٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں لگی دیتا ہوں پلس ڈسکاؤنڈ رسیویلیٹ یہ یہ جب کریں گے تو 9 دسمبر کی انٹری ہے یہاں پہ میں اسے ڈیٹ میں نے کوپی کر لیا ہے یہاں پہ اسے پیمنٹ سائٹ پہ لکھتے ہیں کیونکہ چیک پی کر رہے ہیں سلیم کو سلیم کو پیمنٹ کی آپ نے تو بینک آپ کا کم ہو جائے گا 9800 سے اور ڈسکاؤنٹ سائٹ پہ آئے گا حالان کہ آپ ڈسکاؤنٹ ریسیو کر رہے ہیں آپ نے اس سے پریشان نہیں ہو نا یہ میں چیز ہے لوجیکل کہ اس لیے میں نے دونوں پوائنٹ جو ہیں ڈسکاؤنٹ آلاؤڈ اور ریسیو کو الگ لگ کر سمجھا دیا کہ آپ اس کی انٹریز کیا کرتے ہیں کس اسی حساب سے آپ نے اس کی انٹری کرنی ہے تو ریسیو جو ہے وہ انکم ہوتا ہے تو یہ اس انکم ہے تو انکم جب بھی انکریز ہوتی اسے کریڈ کیا جاتا تو لہٰذا یہ یہ آئے سائیڈ پہ اچھا جیس کے بعد آگیا ہے گیرہ دسمبر کی ٹانزیکشن ہے کہ پیڈ ٹیلی فون چارجز روپیز سکس ہنڈر کیش کا ذکر نہیں جب تک چیک کا ذکر نہیں آتا تو اپنے چیش ہی ٹریڈ کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ٹیلی فون چارجز اور کیش والے کولم میں پیمنٹ والی سائیڈ پہ لکھ دیں گے سکس ہنڈر ٹھیک ہے آپ دے رہے ہیں کیش آپ کا کم ہو رہے ٹھیک ہے یہاں پہ جیسے گوڈز پرچیز ہے سیم آپ لکھ سکتے ہیں گوڈز پرچیز لیکن یہاں پہ کیش والے آپ کولم میں لکھیں گے کیونکہ آپ کیش سے پیمنٹ کریں ہونے یہاں پہ واضح بھی کر دی ہے ٹھیک ہے پور تھاؤزن آپ کا کیش کم ہو جائے گا اچھا یہاں پہ انیس دسمبر کی ٹرانزیکشن ہے یہ ساری دسمبر سے ہی ریلیٹیڈ ہے ٹھیک ہے اگر میں نے کسی جگہ پہ منت کوئی اگر غلط بول ہے اسے اگنور کیجئے گا یہ ساری دسمبر کی ٹرانزیکشن ہیں انیس دسمبر ویڈراؤ فروم ڈا بینک فور بزنس یوز روپیز ٹین تھاؤزن اچھا ویڈراؤ فروم بینک مطلب کی کیش ویڈراؤ کروا رہے ہیں بینک سے تو بینک آپ کا کم ہو گا کیش آپ کا انکریز ہو گا یہ دونوں طرف اس کی ٹرانزیکشن ہو گی ٹھیک ہے دیکھیں انیس دسمبر کی یہ پہ لکھ دی کیش ویڈراؤ فروم بینک ٹھیک ہے کیش کتنا ہے ٹین تھاؤزن تو کیش آپ کا انکریز ہو رہا یہ آپ نے یہ پہ لکھ دیا کہ کیش آپ نے بزنس یوز کے لیے نکلوا لیا لیکن ظاہری بات ہے دوسری سائٹ پہ آپ بینک بھی کم ہو گا بینک سے اتنے پیسے کم ہو جائیں گے تو یہ پہ آپ نے بینک والے کولم میں یہ لکھ دینا ہے کہ سیم ڈیٹ میں یعنی کہ ایک آپ کی یہ ویلی ڈیبیٹ ہو رہی ہے اور یہ کریڈٹ ہو رہی ہے ٹرانزیکشن اس کا کم ہو گیا یہ پہ پچیس ڈیسمبر کی اس کے بعد ٹرانزیکشن ہے کہ پیڈ رینٹ بائی چیک روپی سیون ہنڈرڈ تو یہ پہ لکھ سیون فیفٹی تو یہ کیش میں آپ پیمنٹ والی سیٹ پہ لکھ دیں گے سٹیشن ری کیش کتنے کی ہے جی ون فیفٹی یہ ٹرانزیکشن آپ کر لینے کے بعد آپ کی ٹرانزیکشن یہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ کیا کرنا ہے کہ کلوزنگ بیلنس لے کے آنا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے کیش والے کولم میں پیمنٹ والی سیٹ پہ یہاں پہ کلوزنگ بیلنس آنا دیکھیں ریسیٹ ہمارے پاس اوپننگ بیلنس اور پلس ریسیٹ جو ٹوٹل ہو ہے وہ کتنا ہو ہے ٹھرٹی فائی فائی فور ہنڈرڈ ہے ٹھیک ہے اس میں اسے آپ مائنس کر دیں گے یہ والی اماؤنٹ نائن تھاؤزن سیون ہنڈر ففٹی ٹھیک ہے اسے آپ نے مائنس کیا تو یہ آپ کا بیلنس آگیا ہے یہ پہ میں لکھ لیتا ہوں کلوزنگ بیلنس ٹھیک ہے سی ڈی کری ڈاؤن ٹھیک ہے جو یہ فارورڈ کری ڈاؤن بھی لکھ سکتے ہیں دونوں یوز ہوتے ہیں جیسے یہ بیلنس براؤ ڈاؤن اور اپننگ بیلنس لکھتی ہے اب یہ بیلنس براؤ ڈاؤن یہ کر کے یہ جو ہے یہ بیلنس بھی بھی واضح ہو جائے گئے کل کا پھر اپننگ بن جائے گا اب بینک کا جو دیکھیں یہاں پہ ٹوٹل کتنا آرہ ہے سیونٹ ڈاؤن ڈاؤن میں اس کے آپ مائنس کریں گے 45500 تو یہ آپ کا آگیا 29500 ٹھیک ہے اسی طرح سے ڈسکاؤن میں اس ڈسکاؤن کو آپ نے نہیں کرنا ٹھیک ہے ڈسکاؤن جو ہے اس سے آپ نے as دکھا دینا ہے جتنا ڈسکاؤن آگ ریسی کر رہے ہیں اور جتنا پی کر رہے ہیں اب یہاں پہ اس کو آپ یہاں پہ لکھیں دیکھیں یہ فارمولا لگا ہو ہے تو کلوزن بینس کیش کا جو آرہ ہے وہ 25,650 ہے بینک کا جو آرہ 29,500 ہے ڈسکاؤن آہ یہ جو ریسی ہے ٹھیک ہے میں یہاں پہ اسے ذرا ٹھیک کر دوں ڈسکاؤن ریسی ٹھیک ہے اور ڈسکاؤن آلاؤڈ ڈسکاؤن آلاؤڈ ایکس پینس ہوتا ہے اور ڈسکاؤن ریسی کیا ہوتا ہے وہ انکم ہوتی ہے انکم جب بھی ڈسکاؤن ریسی انکم کریڈ کیا جاتا تو یہ سی آر ہے یہ ہے ہمارا ڈسکاؤن ریسی ٹو ہنڈرڈ ہے اور آلاؤ جو ہے یہ ڈسکاؤن آلاؤڈ ٹھیک ہے جو ڈسکاؤن آپ نے پی کی ہے تو یہ آپ کا کمپلیٹ ہے اس طرح سے ہم اسے آپ نے سیمپل جو ٹرانز آپ وہ پی منٹ سائیڈ پہ یہاں پہ آ جائیں گی ٹھیک ہے یہ پہ اس کیشن میں یہ ٹیکنیکل تھے ایک تو تھا یہ جو سیکن دسمبر والا جس میں ڈسکاؤن آلاؤ کر رہے ہیں یہ میں نے انٹری کر دکھا دیا کہ جب آلاؤ ڈسکاؤن ہوتا ہے تو وہ پی منٹ یہ جو ہے کیونکہ ڈسکاؤن آپ دے رہے ہیں ٹھیک ہے اتنا آپ پیمنٹ اتنی کم مل رہی ہے تو یہ آپ کا انکریز ہوگا اور دوسری سائیڈ پہ یہ آپ کسٹمر کا بیلنس کم کر دیں گے کیونکہ اس کسٹمر سے آپ نے ریسیو کر لیا اس طرح سے پانچ دسمبر بھی میں نے بتا دیا کہ کیش کی جگہ بھی چیک بھی لکھا ہو ہے کچھ بکس میں تو آپ نے اس ٹھیک کر لینا ہے لیکن اگزیم میں اس چینج نہیں کرنا جیسا ہے ویسے سولو کر دینا نوہ دسمبر کی ٹرانزیکشن ہے کہ یہاں پہ بھی ڈسکاؤنٹ ریسیو ہے ڈسکاؤنٹ ریسیو جب ہوتا ہے وہ کمپنی کے لئے انکم ہے تو اسے کریڈٹ کیا جاتا ہے یہاں پہ میں نے کر کے بھی دکھا دیا اور ہمارا جو ہے کمپلیٹ ہو چکے امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہو گا پھر بھی اگر کسی دوست کا کوئی کوئی کنفیوزن ہے تو مجھے میسج کریں میرا نمبر ڈسکرپشن میں بھی آ رہا ہے آپ مجھے ویڈیو بھی کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو مزید الیوریٹ کروں گا ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے شار شیئر کریں اور اگر آپ اس چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کریں اللہ حافظ